بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس میں دینی مدارس سے متعلق جن تجاویز کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہایت مجمل ہیں جن کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور غلط بھی محترم جناب آرمی چیف صاحب اور وزیر آدم پاکستان سے ہمارے مذاکرات میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مدارس کے بارے میں کسی حتمی اعلان سے پہلے اتحاد تندیمات مدارس سے تفصیلات کے بارے میں مشورہ ہوگا جو ابھی باقی ہے اس سے پہلے اس قسم کے مجمل اعلان سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم ایک طرف کسی بھی مصبت تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف دینی مدارس کی آزادی حریت فکر و عمل اور نساب و نظام کے بارے میں کسی ایسی مداخلت کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے جو ان کے دینی مزاج و مذاق کے مطابق نہ ہو دینی مدارس کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان کا اعلان میں نے بیسر موڈیا کے ذریعے پڑھا ہے دیکھئے جہاں تک تعلق ہے دینی مدارس کی نگرانی اور اس کے معاملات کو وزارت مذہبور کی وجہے وزارت داخلہ کے وجہے وزارت تعلیم سے منسلک کرنے کا یہ تو خیر خود مدارس کا مطالبہ تھا کہ اس میں یکسانیت پیدا کی جائے اور وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے لیکن اگر اس منسلک کرنے کا معنی ان کو وزارت تعلیم کی کنٹرول میں دینا ہے ماتح کرنا ہے تو یہ بات محل نظر ہے اس لیے کہ دینی مدارس وزارت تعلیم کی نگرانی اور کارڈینیشن تو کبھول کرنے کو تیار ہیں لیکن وزارت تعلیم میں زم ہونے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ہونا چاہیے دو حوالوں سے بات تسکر ہے ایک اس حوالے سے کہ ملک کے ریاستی نظام تعلیم میں دینی تعلیم کا قرآن پاک کا حدیث کا فقہ کا علوم کی تعلیم کا کوئی نظم موجود نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن پاک ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ذمہ داری بھی ریاستی نظام تعلیم نے کبھول نہیں کر رکھی اس فضاء میں دینی مدارس کو مدارس تعلیم کے کنٹرول میں دے دینے کا مطلب دینی مدارس کو دینی تعلیم کے نصاب سے محروم کر دینا ہے یہ منسلک کرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کنٹرول میں دینے والی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ غلط ہے کہ ریاستی تعلیم تو نہ قرآن پاک کے تعلیم کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے نہ حدیث کی نہ فقہ کی نہ عربی کی نہ دیگر درس نظامی کے کسی مضمون کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا اور درس نظامی کے پورے نظام پورے کنٹرول میں دینے کا مطلب بھی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا اس حوالے سے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وزارت تعلیم سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزارت تعلیم نے ایک بہت بڑا جامعہ ایوب خان کے دور میں جامعہ عباسیہ لیا تھا بہاول پور کا بہت بڑا ادارہ تھا اس کو وزارت تعلیم نے لیا تھا اور دونوں نصاب اکٹھا کرنے کے نام سے لیا تھا اور دونوں نظام درس نظامی بھی اور اسی تعلیم بھی اکٹھی کی تھی کچھ احساس چلائی تھی اور اب وہ بالکل خالی ہے وہاں درس نظامی کا کوئی حصہ بھی وہاں زیر تعلیم نہیں ہے میں وزارت تعلیم کی تحویل میں مدارس کے نظام کو دینے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ پاک پوجھ کے ترجمان خود اس پاک کی وضاحت کریں کہ یہ جامعہ عباسیہ کے ساتھ گزستہ ساٹھ سال میں کیا ہوا ہے جامعہ عباسیہ بہاول پور کے ساتھ اور کیا وزارت تعلیم کے کنٹرول میں دینے مدارس دینے کا مطلب اسی سلسل کو جاری رکھنا ہے یا اسی پالیسی کو نافذ کرنا ہے یہ وضاحت کرنا ہوگی بہرحال میں یہ ایس کروں گا کہ جہاں تک مدارس کے نگرانی کو اور ان کے معاملات کو دیکھ باہل کا کام ہے منسلک کرنے کی حد تک وہ تو مسمی میاتی ہے بات لیکن مدارس داخلہ کے کنٹرول میں دینے والی بات نہ سمجھ میاتی ہے نہ درست ہے اور نہ ہی قابل اعمال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ بنیادی دور پر ملک کے مختلف اداروں کے دن میں مختلف کاموں کی انجام دہی ہے اسکری اور دفاعی اداروں کا کام بنیادی دور پر دفاع سے متعلق معاملات کو اڈریس کرنا ہے اور خارجی اور دالی حدہ پر ملک کے دشمنوں کی سالسوں کو بین اقاب کرنا ہے خارجی محاظ پر جارہیت کو روکنا اور داخلی محاظ پر دہشت کر دی اور اس قسم کے معاملات کی روک تھام جو ہے ورس کے دیداروں کا کام ہے جہاں تک تعلق ہے نظام تعلیم کا تو یہ بنیادی دور پر حکومت ہے پاکستان کی دیمہ داری ہے تو وہ ان معاملات کا جائدہ لے وہ ان معاملات کو بزارت مذہبی امور اور بزارت تعلیم کی صدا پر اگر حل کیا جانا چاہیے تو انہی کے دمہ داران کا یہ میری ڈیٹ بنتا ہے کہ وہ اس ایشو کو اڈریس کریں چنانچہ اگر کوئی دوسرا ادارہ اسی دوسرے ادارے کے میری ڈیٹ کو جو ہے ٹیک آور کرے تو اس سے ملک میں اداروں کی اپنی خود محتاری متسر و مجلویت کی ہے جو کہ کسی بھی اعتبار سے جمہوری معاشرے کا جو ہے اپنا حسن جو ہے اس کے شیعہ نشان نہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کے کہ یہ اپنی سپیرٹ اور اپنی روح ہے اس کا تقادہ یہی ہے کہ حکومت ان معاملات کو اڈریس کرے اور اس مسئلے میں علماء کا جو ہے وہ ان بوڑ لینا چاہیے علماء یقین ان معاملات کی اگر کہیں ریفارمز کی یا اصلاح کی ضرورت ہے تو حکومت ہتاون کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن اگر ہمارے ملک کے دفاعی ادارے ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا نریٹیو دیں گے تو اس سے ایک بہام کی قفیت پیدا ہوتی ہے جو ملک کے لئے کسی بھی دور بہتر ہمارے ملک کے لئے